بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں میں ہی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہاں میں بالکل ٹھیک ہوں اور جو ہے نا آج جی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ سب لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ تقریباً اس کے ولاغ یہی ہوتے ہیں کہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن ایک تو جو ہے گرمیوں کے سیزن کے کپڑے بہت بنتے ہیں اور دوسرا یہ کہ برینڈ پہ جو ہے آج کل آف چل رہے ہیں اور کہیں پہ 50% ہے کہیں پہ 20% آف ہے اور کہیں پہ 30% آف ہے تو اس کا فیدہ اٹھاتے ہوئے کہ بھی اچھے مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ہے گرمیوں کے کپڑوں کے حوالے سے یہی ہے کہ بچوں کے بھی لینے ہوتے ہیں بڑوں کے بھی لینے ہوتے ہیں تو آٹھ ماہ کیونکہ گرمی ہمارے یہاں رہتی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ لازمی آج کے ولاغ بہت خاص ہے تو یہ میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا یہاں سے یہ ناشتے سے کہ پیٹ خراب تھا تو پھر بس یہی سوچا کہ دائی جو ہے نا وہ منگوا کے کھا لوں کیونکہ وہ گھر کا بنا دائی جو ہے نا وہ میں نے جمعا تھا لیکن صحیح نہیں جمعا تو پھر وہ مجھے دل نہیں کر رہا تھا اس لیے پھر میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ یہی منگوا کے استعمال کر لیا جائے ہاں جی تو اس کے بعد جو ہے جی کیونکہ شوز بھی لینے تھے بیٹیوں نے اور مختلف اور بھی کپڑے بغیرہ لینے تھے بچی بھی ساتھ تھی اور یہ دیکھیں کہ برینڈ پہ ہم پہنچ گئے ہیں کیونکہ بلوگ کافی لمبا ہو جاتا ہے ایک ایک چیز کی میں نے جو ہے نا پکس بغیرہ تو لے لی تھی ویڈیو بنا لی تھی لیکن جو ہے تفصیل سے دکھاتے دکھاتے ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مزہ نہیں آتا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم جے ڈاڈ پہ گئے ہیں لیم لائٹ پہ گئے ہیں رواج پہ گئے ہیں سنا سفی ناز پہ یعنی کہ جتنے بھی برینڈ تھے ان پہ سب پہ آف تھا اور جو بہنیں برینڈ کے کپڑے پہنتی ہیں تو ان کے لیے یہ خوشکبری ہے کہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سٹیچ میں بھی ہے انسٹیچ بھی ہے جو جس کو جو ہے سوٹ کرتا ہے وہ ہی لیتا ہے یہاں سے پھر مجھے دو تین شرٹس پسند آئی ہیں اور ٹو پیس بھی ہم نے لیے ہیں لیڈیز کا اتنا راشتہ اور اتنی بھرمارتی جیسے کہ یہاں پہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہو کیونکہ سب کو زیادہ شاک ہوتا ہے اور گرمیوں کے کپڑے بنتے وہی بات ہو گئی کہ گرمیوں کے کپڑے بہت بنتے ہیں تو اس لیے پھر اس کے علاوہ ہم نے پرفیوم وغیرہ بھی وہاں سے لیے ملیوں کے کپڑے بھی وہاں سے لیے ہیں وہاں پھر اس کے علاوہ ہم جو یں گرمیوں کے کپڑے بھی 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 بہت بھی بھی بہت بھی 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 بیوری موسیقی 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 سٹیچ کے بعد ہم یہاں پہ آگئے تھے اور یہاں پہ ٹو پیس بھی تھے اور ٹری پیس بھی تھے موسیقی 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 تو وہ کہتے ہیں کافی ہیں ہم لیڈیز کئی دل نہیں بھرتا تو وہ ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ نہیں جی اتنے ہونے چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم ٹراؤزر کی ورائٹی پہ آ گئے تھے اور یہاں پہ یہ سٹیچ ٹراؤزر بہت پیارے لگ رہے تھے یہ دیکھیں میں نے جس کا ذکر کر رہی تھی یہ دیکھیں ایک تو کھلائے اس میں اور دوسرا یہ سلپ ہونے والی بہت زیادہ تھی وہاں پہ خیر پہنچنے کے بعد کافی زیادہ چیزیں بھی ملی ہیں وہاں پہ جوہے جولری بھی تھی اور اس کے علاوہ جوہے انہوں نے پرفیوں بھی رکھے ہوئے تھے یعنی کہ ہر چیز جوہے نا اپنی حساب سے مل جاتی ہے وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ لنک روڈ پہ جوہے تقریباً ساری شاپس جوہے ہیں جتنے برینڈ ہیں وہ ساری کٹھے ہیں یہ بھی فیدہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ پہنچنے سے ساری شاپس جوہے نا کٹھے ہوتی ہیں رنگولی کے کلر تھے اس کے علاوہ جائے کافی پیارے سٹاف تھے اس میں میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں موسیقی 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 شاپنگ کے بعد جوہے گھر زہرے واپس آئے اور پھر وہاں پہ جوہے تقریباً ہمیں دو تین گھنٹے لگ گئے تھے اور واپسی پہ اب گھر روانا ہے موسیقی موسیقی گھر چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا 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 شاپنگ کی اور کچھ اس ولاگ میں دکھاؤں گی کپڑے میری یادت ہے کہ شاپنگ کے بعد کپڑوں کو شلنگ جل دکھا دیتی ہوں اس کے بعد جب سٹیچنگ کروں گی تو تب بھی دکھاؤں گی میں آپ کو کہ میں نے کیا کیا سٹیچ کیا ہے ایک تو ویڈیو بنانے والا کوئی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جو ہے اکثر میں سٹیچنگ آپ کو نہیں دکھا سکتی جو میک اپ ہم نے لیا تھا وہ میں آپ کو یہ میک اپ دکھا رہی ہوں کٹ لی تھی اور فیس پورٹر لیا تھا اور ایک دو چیزیں اور ہیں یہ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز رہ جاتی ہے تو کبھی کوئی چیز رہ جاتی ہے جوتے جو لیے تھے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بیٹی نے ملیا تھا میں نے بھی لیا تھا اور وہ یہ گھر پہنچ کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سوٹ لیا تھا سٹیچ میں یہ سوٹ میں نے مطلب اپنا لیا تھا میں چپلے بہت کم پہنتی ہوں سول پہنتی ہوں یا ہیل پہنتی ہوں تو یہ چپل گھر کے لیے فینسی لے لی تھی ایک آج کا ویلوگ جتنا ہی ہے اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں دعویوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نئے جو دیکھنے والے ہیں سسکرائب کر دیں لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا لائک شیئر اور کمنٹ کر دیں